بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور ہم کوشش یہی کرتے رہیں گے کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں ویزا کے اندر اور ہر طریقے سے جو ہے ورک ویزا کے اندر یہ ویڈیو آپ نے دیکھنی پوری ہے میں آپ کو میکسیمم انفرمیشن دینے والا ہوں آپ لوگوں کو تمام کوئی بھی انفرمیشن آپ کو فائدہ دے سکتی ہے مطبع ایک پورا پیکج ہے اس ویڈیو کے اندر سب سے پہلے خبر دے دوں کہ یہ ویڈیو جو بیس کرتی ہے جس کو بنانے کا مقصد ہے میرا وہ یہ ہے کہ کینیڈا جوب کے حوالے سے ہم نے پروگرام لاؤنج کر دیا کیونکہ آپ لوگوں نے کہا کہ ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن ہمارے میں اتنی ابھی وہ ہو نہیں رہی کہ ہم لوگ اس کو خود سے کچھ کریں تو اس کے اندر آپ کو اسسسٹنس درکار ہے تو ہم اس کو بغیر پروگرام ڈیزائن کی تو کر نہیں سکتے تھے تو ہم نے ایک کینیڈا ریڈ پروگرام جاری کر دیا ہے اور ایک کینیڈا ریڈ پلس پروگرام ہے ان دونوں کو میں بریف کروں گا لیکن جو بھی سوالات آپ کے ہیں میں کورس کروں گا اس کو سب سے پہلے جو میرے پاس آتے ہیں میسیجز کہ ہمیں کورس کرنا ہے گھر بیٹے کورس کرنا ہے آن لائن کورس کرنا ہے ایئر ٹریکنگ اینڈ ٹورزم کا جو آپ کو ٹریبل ایجنسی میں کام آئے گا یا باہر جانے کے لئے کام آئے گا ایک سکل کا کورس ہے تو اس کے لئے جو سکرین پر آپ نمبرز دیکھ رہے ہیں جو پٹی میں مسلسل چل رہے ہوتے ہیں اس پر آپ انسٹیٹوٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں وہ آپ کو فیس کے حوالے سے کورس کے حوالے سے دوریشن کے حوالے سے بریف کر دیں گے دوسرا یہ جو دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں یہ آن لائن ارننگ کے حوالے سے دیزائن کورس ہے اس کے بارے میں بھی آپ انسٹیٹوٹ سے بات کر سکتے ہیں وہ آپ کو بریف کر دیں گے یہ کس طرح گھر بیٹھے ہوگا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ کر سکتے ہیں تمام چیز آپ کو بریف کر دیے جائیں گے نمبرز چل رہے ہیں پٹی کے نیچے اس کے پر ویٹس اپ کا نمبر بھی ہے تمام نمبرز ہیں آپ کو مل جائیں گے نمبر کے حوالے سے انہی نمبرز وہ قبول کیجئے کیونکہ یہاں پر مستند ٹیم آپ کو جواب دینے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے لیکن یہ سب کچھ ہوگا کہ وہاں پر کالز مس ہوں گی وہاں صرف دس سے پانچ کے درمیان میں جواب دیا جائے گا چاہے وہ ویٹس اپ چاہے وہ کالز ہوں گے کیونکہ آفس کا ڈائنی گئی ہے اور چھٹے کے دن جواب نہیں دیا جائے گا کیونکہ موبائلز وہاں پر اس ٹیم آفس میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو بند ہو جاتے ہیں تو اس کا آپ ویٹ کیا کریں دوسرا جو ہے اگر آپ کوئی کالز مس ہو جائے گا آپ نے کال کی اور کال ساری رنگز ختم ہو گئی ریفور نہیں اٹھایا گیا تو دوبارہ کوشش کیا کریں اس سے بجائے کہ آپ شکایت دیکھے بیٹھ جائے ناراض ہو جائیں کیونکہ ڈیلی تقریباً ہمارے پاس پانچ سو کالز آ رہی ہیں اور ویٹس اپ کے تعداد ڈیلی جو ہے وہ ٹو تھاؤزن پلس ہے تو دو ہزار لوگوں کو جواب دینے میں ہمیں بہت ٹائم درکار ہوتا ہے جب ہم جواب دیتے ہیں تو اس کے اندر اور سوال بھی آ جاتے ہیں باقی جو سوال ایسے ہوتے ہیں کہ اچھ لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہمیں ہائے مانا جاتا ہے کہ ہائے کہیں آپ اس کو تو ہائے کا جواب دینا یا باقی چیزوں کا جواب دینا کہ کیسے ہیں آپ تمام چیزیں تو وہ ہم جواب نہیں دیتے کیونکہ جو کیوریز ہوتی ہیں ان کو ریپلائے کیا جا رہا ہوتا ہے جاتے بعد ہماری طبیعت کی ہے ہماری طبیعت آپ رو اس سکرین پر دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ کینیڈا جوب بینک کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اور اس کا ایک زیادہ دیتے ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم کینیڈا جوب ریڈ پروگرام کی بات کریں گے اور ریڈ پلس کی بات کریں گے تو وہاں پر ہم اسسٹنس دینا شروع کر دیں گے اور جو ریڈ پروگرام ہے اس کی لیمٹیشن ہے بات کر رہے ہیں سب سے پہلے ریڈ پروگرام کی اس میں یہ ہے کہ میں نے ایکزامپل دی آپ کو کینیڈا جوب بینک کی اور وہاں پر جو ایک اتراز آیا جو کہ بہت ہی دھندلہ اتراز تھا مطلب اگر میں بذکر نہ کروں تو کسی کو نظر ہی نہیں آئے گا تو اس لیے میں نے دھندلہ کیوں بولا کیونکہ ڈیڑھ سو میں سے صرف دو میسیجز آئے تھے کہ کینیڈا جوب بینک کے اندر کوئی نوٹ لکھا ہوا ہے کہ بھئی اگر آپ کینیڈا کے اندر ہیں تو اپلائے کر رہے ہیں اٹسو آن کینیڈا جوب بینکوں کے شرائط وہ بتا رہے تھے تو وہاں چونکہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اس بات کی کرنے کیلئے کہ نہ ہم نے کی نہیں لیکن اب چونکہ آپ نے کہا اس سے دو لوگوں نے سوال کیا ہے تو اس کا جواب سب لوگوں میں مل جائے گا اچھی بات ہے سوال کرنا اچھی بات ہے نالج ملتی ہے پہلی بات یہ ہے کہ کیا ہم کینیڈا جوب بینک کی ذریعے اپلائے کرتے ہیں ہم تو کینیڈا جوب بینک کا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں کینیڈا جوب بینک کا پلیٹ فارم استعمال کرنا وہاں سے ڈیٹا لینا وہاں سے یہ چیک کرنا کہ کس کو ریکوائرمنٹ ہے کس کو ویکنسی کی نیڈ ہے کون وہاں پر ڈیمانڈ کر رہا ہے یہ اور بات ہے کینیڈا جوب بینک کو استعمال کرنا اس کا پلیٹ فارم استعمال کرنا فور جوب ویزا یہ ایک الگ بات ہے تو آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم کینیڈا جوب بینک کا ڈیٹا استعمال کرنی کیلئے کو میں نے کہا ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے کینیڈا جوب بینک کو استعمال کرنا ہے اس کا پلیٹ فارم استعمال کرنا ہے یہ ایک الگ بات ہے میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کینیڈا جوب بینک کے پلیٹ فارم کو ویزا کے لیے استعمال نہیں کیا کہ میں جو کینیڈا جوب بینک کے اندر ریجیسٹریشن کرنی ہے میں نے کبھی کہا ہی نہیں ہے میری کوئی ویڈیوش ہی کر لیجئے میں نے کہا آپ سے کہا ہو聞ک آپ گزر ہو جائیں کینیڈا جو بینک کے اندر میں نے تب سے خالی یہ کہا ہے جو میری پریبیس لیڈیوز دیکھتے تھے دو سال پہلے دن سال پہلے میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ تو وہاں پر آپ ٹرائے کر سکتے ہیں تو میں کینیڈا جوپ بینک کی اس لیے اگزیمپل دیتا ہوں کیونکہ وہاں پر سرکاری ایتھینٹیکیشن کے ساتھ کوئی کمپنی بات کر رہی ہوتی ہے تو جو کمپنی وہاں بات کر رہی ہے اس کو نیٹ تو ہے تو اس کی نیٹ کو ہم دیکھ سکتے ہیں کینیڈا جوپ بینک کے لیے یا کسی بھی لنکن کے لیے یا کسی بھی اور سائٹ کے لیے یہ سروس کینیڈا ریڈ کے اندر ہماری کور ہوتی ہے کیا اگر آپ نے کہا کہ ہمیں کام کر رہا نہیں آتا تو ہم شروع کرتے ہیں ای میل سے ای میل بنانے سے ڈیٹا بنانے سے ڈیٹا پروائیڈ کرنے سے سی وی لیٹر بنانے سے کور لیٹر بنانے سے ان کے علاوہ تمام جیزیں جو اس میں نیڈ فل ہیں یعنی کہ اگر آپ نے کہنا کہ نیڈ فل کیا ہیں تو آپ یورپ کا سلور پروگرام اور یورپ گولڈ پروگرام کو دیکھ لیجئے میں وہی بات کر رہا ہوں کینیڈا کے لیے یعنی کہ جو سلور اور گولڈ پروگرام کا عمل ہے وہ آپ ریپیٹ کر دیں پورا کا پورا کینیڈا ریڈ اور ریڈ پلس کے اوپر جو ریڈ ہے وہ سلور پروگرام ہے کینیڈا کا اور جو کینیڈا کا ریڈ پلس ہے وہ گولڈ پروگرام ہے کینیڈا کا پروسسنگ اس کے اندر میں نے دے دی ہے تو اگر آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کینیڈا تصبر کر کے دیکھ سکتے ہیں جو آپ لوگ کو اس سروس مل سکتی ہے آپ آفیسر آپ تک کر سکتے ہیں کہ آپ کو کینیڈا ریڈ میں آنا ہے یا ریڈ پلس میں آنا ہے آپ کو وہ سہولت دے دی جائے گی اب یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ جب اس قسم کے ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں تو یہ ہائیلی موٹیویٹڈ ویڈیوز ہوتی ہیں جس کے اندر ہم لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ کوشش کر سکتے ہیں اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ خود کوشش کریں خود کوشش سے مراد یہ ہے کہ ایک روپے بھی خرچ نہ کریں اگر کسی پروگرام میں کسی کام میں ایک روپے بھی خرچ نہیں ہو رہا تو اس میں کوشش کرنے میں کوئی حرج ہے آپ کمنٹ کریں بولیں حرج ہے سر پھر بھی حرج ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ خود کوشش کریں تو اس میں مجھے کوئی فائدہ ہے میں تو آپ کو دے رہا ہوں ہاں آپ جو کہتے ہیں کہ جی آپ آپ کو کیا اس میں فائدہ ہے تو بھائی بات یہ ہے جب ہم ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں تو جتنی ویڈیوز جا رہی ہیں سن چینل کے اوپر تقریباً بیس ویڈیوز منتھلی کر آ رہے ہوتی ہیں تو ہمارا ایک لاکھ روپے تو ویڈیو کے اوپر خرچ ہو جاتا ہے ہمیں کون سا آپ لوگ کی طرف سے کوئی آئیڈنگ کا خرچہ مل رہا ہے یا آئیڈنگ کا خرچہ مل رہا ہے یا کسی کمبری کا خرچہ مل رہا ہے یا کوئی ہمیں کانٹنٹ کر کے دے رہا ہے کوئی ہمیں ایکیوپنٹ لاکھیں دے رہا ہے کوئی لاکھیں نہیں دے رہا ٹھیک ہے نا تو اس لیے آپ لوگوں کو یہ بیئر کرنا ہوگا کہ اگر کوئی اسسمنٹ کی بات کرے گا کہ ہمیں اسسٹ کروانا ہے تو اسسمنٹ کے اندر جو ہے اسی پروگرام سے آپ کو گزارنا آپ کے سیدھو کو چیک کرنا آپ کے اوپر بات کرنا پھر کانسلنگ کرنا تمام چیزیں کرنا فری نہیں ہو سکتا ہے ایک ایک آدمی کو میں نے آپ سے کہا ہے کہ تقریبا تقریبا پانچ سو کالیں اور دو ہزار وٹس ایپ میسیج آتے ہیں ان سب کی خواہش ہوتی کہ ہمیں اسسٹ کیا جائے مطبع ہمارا پروسس کیا جائے اسسسنس کے اندر پروسسنگ جو آتی ہے تو وہ فری نہیں ہو سکتی ہے اس کے لیے آپ کتنا بھی بول لیں کہ دیار چارجنگ فور ٹاکنگ وی آر نا چارجنگ فور ٹاکنگ ٹاکنگ تو میری فری چل رہی ہے آپ مجھے فری نہیں سن رہے گا کس نے آپ کے اوپر فیس لگائی ہے میری بات سننے میں ساری ویڈیو میری فری ہیں اور فری فور لائف ہے ہم کوئی میں نے کبھی آپ سے ریکویسٹ نہیں کرنی کہ اگر آپ میری چینل سے پیار کرتے ہیں تو مجھے آپ ڈونیٹ کریں یہ کریں وہ کریں چندہ دیں کبھی بھی نہیں آئے گا یہ فری ہے فری رہے گی لیکن ہمارے لیے کاؤسٹ کرتی ہے ہمارے ایک لاکھ روپے خرچ ہوتا ہے اور آخری میں یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی کسی بھی قیمت پر نہیں بنا جاتے ہیں اگر آپ کتنی بھی اماؤنٹ بولیں گے تو یہاں پر ایسا کوئی کام نہیں ہوتا ہے آپ سے آخر میں ریکویسٹ یہ ہے کہ پلیز اس قسم کے کام کے لیے یہاں فون نہ کریں یہ کمپنی ہے یہ ریجسٹرڈ کمپنی ہے یہ پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی ہے یہاں پر اس قسمی کال مت کریں آپ سے ریکویسٹ ہے جن لوگوں کو فیئر کام کروانا ہے لیگل کام کرانا ہے کانونی کام کروانا ہے صرف وہی ہمیں فون کریں ہم ان لوگوں کے لیے حاضر ہیں مکمل طور پر حاضر ہیں جتنا ہم سے ہو سکے گا ہم فیور دیں گے لیکن نقلی کام میں ہمارا کوئی آپ کے ساتھ تعلق نہیں قائم ہو سکتا تو کینیڈا جوب کے حوالے سے آپ میری بات سمجھ گئے کلیریٹی ہو گئی ہے لاسٹ ویڈیو میری آپ دیکھ لیں گے تب وہ سمجھ میں آجا گا سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں تمام چیز آپ کے سامنے ہو رہی ہیں وہاں پر کوئی ڈپلومہ کی ضرورت نہیں ڈگری کی ضرورت نہیں ہے آئیلز کی ضرورت نہیں ہے انگلیس سیڈیفیکٹ کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ اس کو ایک زیمپل بنا کر کہیں پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر کسی کو رشتدار وہاں پر نہیں ہے رشتدار ہوتا بھی دکھوں سے ہلپ کرتا ہے نورملی ہلپ نہیں کرتا تو لہٰذا آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا اور اگر فری ہے تو کرو کوشش آپ لوگوں کو بہت لوگ ڈی موٹیویٹ کریں گے کہ امجد کے بیٹے نے اپلائی کیا تو اس کا اپلائی نہیں ہوا ہے تو آپ بھی مت کریں میں امجد کے بیٹا ہوں یہاں پر بہت سارے جو امجد کے بیٹے ہیں وہ میسج کرتے ہیں کہ یہ آسان نہیں ہوتا یہ آپ کو جس طرح کہہ رہے ہیں سر جس طرح آپ آسانی سے کہہ رہے ہیں اس طرح ہوتا نہیں ہے اس لیے سے بہت سارے امجد کے بیٹے آئیں گے لیکن آپ لوگوں نے اس کو اگنوڑ کرنا ہے آپ لوگوں نے اگنوڑ کرنا ہے کیونکہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ امجد کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر آپ کو ضرورت نہیں کوئی فالو کرنے کی آپ اپنے نام کے ساتھ اپنی قسمت کے ساتھ اپنے نصیبوں کے ساتھ چلیں اپنے ساتھ کام کریں یعنی کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ کسی کی نصیب اگر خراب تھے یا وہ نہیں اس کا ہوا تو دنیا میں کسی کا نہیں ہوگا پتہ نہیں اس کیا غلطی ہوگی ہمیں کیا پتا اس کا ڈاکومنٹ کے اندر کیا لگاوا تھا کیا لگا کے دیا گیا تھا کیا غلطی ہمیں نہیں پتا اس لئے ہم اس کو نہیں جانتے نہ اس کو پر کمنٹ کریں گے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ